کیا کریں گے عمران خان اس حکومت کو بچانے کے لیے کمپرومائز جانگیر ترین کے خلاف جو کاروائی ہے اس کو بند کریں گے کیسے بند کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک انویسٹیگیشن ایف آئی اے کو دے دی ہے تو پھر بیریسٹر علی زفر صاحب کس حیثیت میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے آپ نے پہل اس کی اینٹی غلط رکھی یہ یہ ایک ایف آئی اے کے اوپر آپ نے ایک انڈویجیل کو لگا دیا کہ وہ اگر وہ یہ رپورٹ دیتا ہے کہ جانگیر ترین ملوث نہیں ہے تو کیا آپ ایف آئی اے کو کہیں گے کہ آپ انکوائری بند کر دیں پھر تو آپ نواز شریف اور اپوزیشن کے بیانیے کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ ان اداروں کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے تو یہ کون آپ سے ایسے کام کروا رہا ہے کس کے مشورے آپ مان رہے ہیں آپ نے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس لیے آپ وہ کام کریں جو قوم آپ سے جس کی توقع کرتی ہے بہرحال باتیں کچھ سنجیدہ تھی اس لیے میں معافی چاہتا ہوں اپنے پینلس سے میں زیادہ ٹائم لے گیا صدیق ساجے صاحب یہ جو جانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے اب حکومت کوشش کر رہی ہے ان کو منانے کی بجر سیشن یہ تو اس سے مایوسی اور بدلی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی بہت شکریہ سمی صاحب آپ نے جو عوامی توقعات ہیں اس کا سب نے رکھتے ہوئے تمام جو ابتدائی گفتگو کی ہے وہ اسی کی اکاسی کرتی ہے اور یہ برکل ٹھیک ہے کہ عوام کی توقعات جو عمران خان سے ایسی ہے جو آپ نے صورتحال بیان کی ہے اب جہاں تک جہاں تک جہاں گر ترین کا سوال ہے تو کل میں آپ کا ہی ایک جو ہے وی لاغ دیکھ رہا تھا اور وہ بڑے زبردست آپ نے بات کی اور وہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے ایوانوں میں جس میں آپ نے کہا کہ اگر بتیس بندے عثمان بزدار کے خلاف ہو گئے ان کی جماعت کے ایم پی ایس اور آٹھ ہو گئے مرکز میں عمران خان کے خلاف تو پھر ان کے مرکز اور پنجاب میں حکومت کرنے کا کوئی اخلاقی اور پارلیمانی جواز نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے اور یہ بلکل حقیقت پر مبنی ہے یعنی کہ آپ نے یہ بات کر کے اپوزیشن کو بھی ایک طرف کر دیا کہ وہ کچھ بھی نہ کریں ان کے اپنے ہی بندے اس کے لیے کافی ہوں گے اس کے بعد یہ پھر دوڑ باگ جو ہے وہ تمام شروع ہوئی